ایک درویش بہت بڑے درویش کلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمت اللہ علیہ کی جبانِ اتھر سے سنا تھا کہ درد سے پیار کرو درد اللہ ہے درد اللہ ہے اس وقت تو یہ سمجھ نہیں آئی لیکن بہت سال کے بعد سمجھ آئی کہ یہ درد سے محفت کیسے ہو جب یہ درد آپ کو یہ دکھ آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر کائنات کا کوئی دکھ آپ کو گرانی پاتا کائنات کی کوئی سختی آپ کو گرانی پاتی آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پوری کائنات کے راستے آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے جانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں آپ اتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے مختص کر دیتا ہے یہ ان کی طاقت ہوتی ہے کیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اپنے درد کو اپنی ترقی کا ایندھن بناتے ہیں مشکلات کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھتے جاتے ہیں ہرڈلز کے اوپر پیر رکھ کے اپنا راستہ تیہ کرتے جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں مہت زیادہ ارزم ہوتے چلے جاتے ہیں یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں ایک ایک قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں اپنے دکھ کو پالتے ہیں یہی جرت یہی ندر طبیعت یہی جو ہے وہ دلیرانہ فطرت ان کی ترقی کی زمانت ہوتا ہے جتنے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے گزرتے ہیں اتنے ہی گہرے روحانی اور اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں ان کی گہرائی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ان کے دل کے اندر کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا ان کی زندگی کے تیس پینتیس پرشنٹ کا تو سب کو پتا ہوتا ہے ان کی ایکچویل سیٹویشن کیا ہے کوئی ان کے قریب ہی بھی نہیں جان سکتا یہ اپنی اولاد کو بھی اپنا بید نہیں دیتے یہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی اپنے دکھ شیئر نہیں کرتے یہ اپنے بچوں کو بھی اپنی میزریز نہیں بتاتے یہ کھڑے رہتے ہیں یہ کام کرتے ہیں یہ ایک دن وہ حاصل کرتے ہیں جو دنیا حاصل کرنے کی کوشش پر یہ لوگ درد کا ہی رخ بدل دیتے ہیں یہ لوگ درد کا رخ بدل کے اس کو ٹرانس فارم کر دیتے ہیں یعنی درد درد رہتا ہی نہیں ہے ٹرانس فارمیشن کے ماسٹر ہوتے ہیں ٹرانس فگریشن کے ماسٹر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اور اہم ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر لیکن اس ویڈیو پہ بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پوچھ کر کے اپشنز کو آل پہ کلیک کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ رہے آپ کے کمنٹس ہمیں انرجی دیتے ہیں ان ویڈیوز کو لائکن شیئر کرتے رہے ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہترین ٹاپک آپ کی خدمت میں پیش کر رہیں آج جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سٹرونگسٹ زورڈی افسائن کی بات ہے یعنی پانچ ایسے زورڈک سائن جو اپنے دکھ تکلیف پریشانیوں دردوں کو اپنی طاقت بنا لیں محبت کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے اور کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت درد ہے خوشی مہمان ہوا کرتی ہے وہ کبھی کبھی آتی ہے اس لیے زندگی کی خوشی کو جتنا زیادہ جی سکتے ہیں لیکن دکھ ایٹرنل ہے دکھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا اس روح کے اندر وہ دکھ گوند کے اللہ نے بنایا ہے درد اللہ ہے ایک درویش بہت بڑے درویش کل اندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمت اللہ علیہ کی جبانِ اتھر سے سنا تھا کہ درد سے پیار کرو درد سے پیار کرو درد اللہ ہے درد اللہ ہے اس اس وقت تو یہ سمجھ نہیں آئی لیکن بہت سال کے بعد سمجھ آئی کہ یہ درد سے محبت کیسے ہو جب یہ درد آپ کو یہ دکھ آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر کائنات کا کوئی دکھ آپ کو گرانی پاتا کائنات کی کوئی سختی آپ کو گرانی پاتی آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پوری کائنات کے راستے آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے جانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں آپ اتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے مختص کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کسی کو بھی اس کی وسط سے زیادہ نہیں آزماتا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو درد تکلیف دکھ ملتے ہیں تو اللہ نے اس کو ان دردوں اور تکلیفوں سے جو ہے وہ نمٹنے کی طاقت کی دیتی ہے اللہ مشکلیں دیتا ہی ان کو ہے جو ان مشکلوں سے آسانی سے نکل سکتی ہے اللہ دیتا ہی ان کو مشکلیں ہیں جو مشکلوں کو آسان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو آج بات کرتے ہیں ان پانچ سٹارز کی جو اپنی درد کو اپنی تکلیف کو اپنے مشکل ترین سیجویشنز کو اپنی کمزوری نہیں بننے رہے ہیں اپنی طاقت بناتے ہیں اپنی لچک فلیکسیبیلٹی اور اپنی طاقت اپنی سٹینٹھ اس کے بلبوتے پر دنیا پر راج کرنا ہے جتنا کسی کا ظرف بڑا ہوتا ہے اتنی اس کے اوپر آزمائشہ کائنات کا سب سے بڑا گھر سرکار سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیعت علیہ السلام جتنا بڑا گھر اتنی بڑی مصیبتیں سرکار سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں جتنی ایک لاکھ چوبیس ازار انبیاء پر نہیں آئیں یعنی سب کی ملا کے بھی سرورِ انبیاء پر اتنی مشکلات آئیں مالکن پاک بی بی سیدت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اتنی تکلیفیں آئیں کہ اگر روشن دن کے اوپر پڑتی تو وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جائے مولا کائنات کے اوپر تکلیف مولا حسن علیہ السلام پر تکلیف مولا حسین علیہ السلام پر کربلا مولا سجاد کے اوپر شام تعداد کا گھر رسالت ماب کا گھر تو گھرائی ان تکلیفوں اور پریشانیوں میں رہا ہے انہی کی صیرت ہے انہی کا سبق ہے کہ دکھوں سے دردوں سے طاقت لو اور آگے بڑھتے جاؤں کائنات کے سب سے بڑے دکھ ان کے گھر میں ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کے لئے لیکن چونکہ ہم لوگوں کے اوپر جتنے دکھ آتے ہیں اتنے ہی آتے ہیں نا جتنی ہماری اوقات ایزیت ہے ان جیسے تو ہمارا اوصلہ نہیں ہو سکتا ان جیسے تو ہمارا پہاڑ جیسا اوصلہ نہیں ہو سکتا ہم تو ذرے کے برابر لوگ ہیں تو اس لئے ہماری مصیبتیں بھی ذرے کے برابر ہی ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں وہ بہت بڑی لگتی ہیں پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان تکلیفوں پر اللہ سے گھلا کرنے لگتے ہیں قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب ان کے اپنے آتھوں کا کیا ہے ان کے اوپر پڑتا ہے تو یہ اللہ سے علجنے لگ بڑتے ہیں تڑاک پڑاک بولنے لگ جاتے ہیں اب آ جاتے ہیں جیس ٹاپک کی طرف تو وہ لوگ جو دکھ درد کو ڈھال بناتے ہیں ان میں سب سے پہلا سٹار ہے ایریز ایریز اپنی جرت بہادری ندار فطرت کی وجہ سے مشہور ہیں چیلنجز کو یہ ہمیشہ اپنے ترقی کے موقع کے طور پر دے گئے ان کے اندر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس چیلنج کو میں نے ایسے سار کرنا ہے کہ لوگ یاد کریں کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور فلان شخصیت نے اس کو اتنے کمال طریقے سے حل کیا تھا یہ ان کی طاقت ہوتی ہے کیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اپنے درد کو اپنی ترقی کا ایندھن بناتے ہیں مشکلات کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھتے جاتے ہیں ہرڈلز کے اوپر پیر رکھ کے اپنا راستہ تیہ کرتے جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں ایک ایک قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں اپنے دکھ کو پالتے ہیں اپنی مشکلات کو پالتے ہیں ان کو اپنی طاقت بناتے جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ دنیا کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہی جرت یہی ندر طبیعت یہی دلیرانہ فطرت ان کی ترقی کی زمانت ہوتا ہے دوسرا سٹار سکارپیو یہ لوگ نیچرلی پرجوش فطرت لے کے پیدا ہوتے ہیں یہ دکھوں پریشانیوں تکلیفوں کو چھپا کے رکھتے ہیں اپنے دکھ لوگوں سے شیر نہیں کرتے انتہائی تکلیف میں بھی مسکراتا ہوا چیرہ ان کی پہچان ہوا کرتا ہے یہ مکمل راکھ ہو جائیں تب بھی یہ اس راکھ میں سے چنگاری کی طرح اٹھتے ہیں اور دوبارہ اللہ اور روشن کرتے ہیں یہ لوگ اپنے درد کو ہی اپنی دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے بڑا سادق آتا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں یہ لوگ بڑے مضبوط بڑے سمجھدار بڑے فلیکسبل اور بڑے ہی نپے تلے بہیوئر کے لوگ ہوتے ہیں یہ شکوائی شکوائیت کی بجائے آگے بڑھنے کو ترجیلیں کوئی سی نے ان کو دکھ دیا اس کو جواب دینے کی بجائے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کا کام لوگوں کو جواب دیتا ہے یہ جب ترقی کرتے ہیں تو ان کو ماضی کے دکھ اور تکلیفیں یاد بھی نہیں رہے یہ آگے بڑھتے ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کے لئے کہا گیا ہے یہ بڑا دل کے قریب ٹاپک ہے جو رکے تو کوہے گران تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے یہ بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں تیسرا سٹار کیپٹیکان یہ لوگ بہت پرعظم شخصیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں پہار جیسی مصیبت ان کے لئے بہت چھوٹی ہوتی ہیں ان کا عظم بہت بلند ہوتا ہے جتنے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے گزرتے ہیں اتنے ہی گہرے روحانی اور اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں ان کی گہرائی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ان کے دل کے اندر کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا ان کی زندگی کے تیس پی ENتیس پرشنٹ کا تو سب کو پتہ ہوتا ہے ان کی ایکچوئل سٹوشن کیا ہے کوئی انکے قریب ہی نہیں جان سکتی ہے یہ اپنی اولاد کو بھی اپنا بیدھ نہیں دیتے یہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی اپنے دکھ شئر نہیں کرتے یہ اپنے بچوں کو بھی اپنی میزریز نہیں بتاتے یہ کھڑے رہتے ہیں یہ کام کرتے ہیں اور خاص طور پر کیپریکان کے بارے میں ایک اور ہے کہ یہ اپنے دکھوں کو سیڑھی بنا کے آسمان کی بلندیوں کو سر کرتے چلے جاتے ہیں سپائیز ڈی لیمٹ یہ ایک دن وہ حاصل کرتے ہیں کہ جو دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت چھوٹے سے سٹارٹ اپ سے لے کے بہت بڑے آپ سمجھ لیں کہ ٹائکون تک پہنچ سکتے ہیں ان کی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ بڑی محنت لیکن بڑی کامیابی ہوتی ہے چوتھا سٹار کینسر ان کے لوگوں کے اندر بھی ایک نیچرل نریشمنٹ ہوتی ہے وہ جو نیچرل نریشمنٹ ہوتی ہے یہ اپنے دکھوں کو اس میں پالتے ہیں یہ اپنی زندگی کی مزریز کو اپنی زندگی کی کمیوں کو اپنی زندگی کے جو ہیں وہ حاصل نہ حاصل ہونے والی چیزوں کو بلکہ اپنی زندگی کے لاحاصل کو یہ پالتے ہیں یہ جتنا اپنے دکھوں سے گزرتے ہیں اتنا لوگوں کی مدد کرتے ہیں اتنا خود دکھی ہوتے ہیں اتنا لوگوں کو ایلپ آؤٹ کرتے ہیں دوسروں کی دیکھ بھال کرنا ان کی اصل طاقت بنتا ہے ان کو ان کا سوشل سیکٹر اتنی انرجی دیتا ہے اتنی طاقت دیتا ہے اتنی تروج دیتا ہے کہ یہ لوگ بہت مشہور ہو جاتے ہیں بہت آگے چلے جاتے ہیں اور دنیا ان کو عزت سے جھک کے سلام کر دیا ہے ان کے اندر امدردی کا جو جذبہ اللہ نے راکے بھیجا ہے وہ بلکل یونیک ہوتا ہے یہ دکھ تکلیف سے گزرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس دکھ تکلیف سے یہ گزرے ہیں اس سے کوئی اور نہ گزرے ہیں یہ اپنی مشکلات کو اللہ کی مہربانی تصور کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیسٹ ٹھنگز ہیپنن ونیو لیسٹ ایکسپیکٹ یہ ہمت نہیں ہاتے یہ لڑتے رہتے ہیں یہ ان مشکلات کو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت کی طرف لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہ اپنا بیسٹ دیتے ہیں جب یہ فسے ہوئے ہوتے ہیں یہ اپنا بیسٹ دیتے ہیں جب یہ مشکل ہوئے ہوتے ہیں اور پھر یہ میریکلز کر دیتے ہیں ان کی زندگی جو ہے نا وہ بلکل وہ ہی ہوتی ہے کہ یہ جتنا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اتنا یہ آگے بڑھتے ہیں ان کے لئے کہا گیا ہے کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر اللہ ان سے بڑا راضی ہوگا اللہ ان سے بہت راضی ہوتا ہے پانچمہ سٹار پائسس ان لوگوں کے اندر بھی ہم دردی کا جو جذبہ موجود ہوتا ہے نا وہ کوئی اور ان کے لیول کا ہوتا نہیں ہے یہ اپنے درد کو اپنی کریٹیوٹی میں ڈالتے ہیں یہ اپنے دکھوں کو اپنی زندگی کی مزریز کو اپنی زندگی کی جو ہے وہ ناہمواریوں کو اپنے آرٹ میں ڈالتے ہیں بہت اچھے رائٹرز ہوتے ہیں بہت اچھے سٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں بہت اچھے ایکٹرز ہوتے ہیں بہت اچھے موڈلز ہوتے ہیں اور ایکٹر تو یہ نیچرل ہی ہوتے ہیں یعنی اپنے دکھوں میں بھی اتنی خوبصورت طریقے سے مسکراتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کائنات کے سب سے خوش لوگ یہی ہیں حالانکہ ان کا دل چھلنی ہوتا ہے حالانکہ ان کے اوپر اتنا دباؤ ہوتا ہے حالانکہ یہ اس وقت کھڑے بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن پوز ایسے کرتے ہیں جیسے یہ دنیا میں سب سے زیادہ پور زکون ہی ہے ان کو اللہ کے اوپر اتنا ہی یقین ہوتا ہے یہ اتنے سپیرچول ہوتے ہیں یہ اتنے اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی کا مطلب ہی بدل دے رہے ہیں یہ زندگی کا جو اہم مطلب ہے نا یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اپنے آرٹ میں اپنی تحریر میں اپنی پینٹنگ میں اپنی ایکٹنگ میں اپنی موڈلنگ میں اپنی موسیقی میں یہ لوگوں کو زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں اور زندگی سے ملنے والا درد ان کو لوگوں کے ساتھ اور مضبوطی سے جوڑتا چلا جاتا ہے یہ زندگی کو کوئی بامینی مقصد دینا اگر کسی کے اوپر ختم ہے تو وہ پائسز ہیں یہ لوگ درد کا ہی رخ بدل دیتے ہیں یہ لوگ درد کا رخ بدل کے اس کو ٹرانس فارم کر دیتے ہیں یعنی درد درد رہتا ہی نہیں ہے ٹرانس فارمیشن کے ماسٹر ہوتے ہیں ٹرانس فگریشن کے ماسٹر ہوتے ہیں یہ اپنا درد کسی کو بیچتے نہیں ہیں ان کو اپنے اندر سے پتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مارکٹ نہیں ہے جہاں آپ کے دکھ بکتے ہیں دکھ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں یہ درد کو اس طرح ٹرانس فارم کرتے ہیں اس طرح درد کو اپنی کامیابیوں کا اندھن بڑھاتے ہیں کہ ان کی داستانیں ہوتی ہیں تاریخ میں ان کی داستانیں ہوتی ہیں آنے والے لوگوں کی زبانوں میں ان کی زندگی ان کی سکسیس سٹوریز لوگ سناتے ہیں کہ کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک پہنچ گئے پھر جب یہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کامیابی میں لوگوں کو شریک بھی کرتے ہیں یہ صرف یہی نہیں ہے بارہ کے بارہ سٹارز میں یہ لوگ مانی ہیں لیکن بار بار وہی بات کرتا ہوں کہ چونکہ ہم اس کو موسٹ آف کی بنیاد پر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی پرشنٹیجز دیکھتے ہیں کہ کون سے سٹارز میں زیادہ ہیں تو جن پانچ سٹارز کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں اپنے درد کو ٹرانس فارم کرنے والے لوگ زیادہ درینی سٹارز میں ہیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو پوچھ کر کے آل کوئی آپشن کلک کر دیں اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی دے اسلام سے دے ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں